سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا سبق سن لیجئے حدیث شریف میں سورہ اخلاص کی بہت 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 تین ورتبہ کہہ رہا ہوں فضلتیں آتی ہیں جو آدمی سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے سورہ اخلاص کا مطلب ہے قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد جو آدمی اس کو زیادہ پڑھے گا یا جو عورت زیادہ پڑھے گی اٹھتے بیٹھتے تو یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ان سے محبت کریں گے کئی حدیثیں اس میں ہیں حوالہ دے دیتا ہوں تفسیر ابن کسیر کے اندر قل ہو اللہ احد کی فضیلت میں یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ معاویہ ابن معاویہ لیسی انساری ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے تو جب صبح کا سورج نکلا بہت روشن تو آپ نے فرمایا بھی آج کا سورج تو بڑا روشن ہے کیا بات ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مدینہ منورہ میں معاویہ ابن معاویہ لیسی انساری کا انتقال ہوا ہے اور ان کے استقبال میں ہزاروں فرشتے اترے ہیں اگر آپ کہیں تو آپ ان کا جنازہ یہی پڑھ لیں مدینہ منورہ سے تبوک سات سو یا آٹھ سو کلیمٹر کا فاصلہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے ان کا جنازہ مدینہ منورہ سے لائے گیا اور تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھی پھر مدینہ لے گئے اور بقی میں دفن کیے گئے آپ نے فرمایا جبریل اتنا درجہ اسے کیوں ملا بھئی اتنا انچا درجہ کہ مارا مدینہ میں جنازہ کی نماز نبی نے تبوک میں پڑھی اور بقی میں دفن ہوا تو حضرت جبریل نے کہا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا اس کے لئے یہ آج کا سبق ہے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص بہت پڑھا کرو یہ تو حدیث میں نے بیان کی لیکن ایک بات اگلی جو بیان کر رہا ہوں وہ حدیث میں نہیں ہے علماء کا تجربہ ہے ہر آدمی کو مرنا ہے تو مرنے کے بعد بہترین جو زخیرہ ہوگا وہ جتنا سورہ اخلاص زیادہ پڑھا ہوگا اتنا زخیرہ ہوگا قرآن شریف کے حروف ہیں تین لاکھ چالیس ہزار سات سو چالیس اس عادت کے مطابق سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لئے زخیرہ آخرت کر لو حدیث شریف میں یہ چیز نہیں ہے لیکن اس میں سورہ اخلاص کا پڑھنا بھی زیادہ ہو جائے گا وہ فضیلتیں بھی زیادہ ملیں گی اور تمہارے لئے مرنے کے بعد ہم جب بھی مریں آپ بھی مرو گے بھی ہم بھی مریں گے ہم جب بھی مر کے جائیں گے تو ہمارے لئے بہت بڑا زخیرہ وہاں پر قبر میں رہے گا کہ اب کئی عورتیں ہوتی ہیں جن کو طلاقی ہو گئیں گھر میں بیٹھی ہیں ادھر ادھر کی باتیں کریں بھی اس سے اچھا سورہ اخلاص پڑھتے رہو کئی مرد ہوتے ہیں بلکل فارغ ہیں کوئی کام نہیں ہے اچھا تم سورہ اخلاص اپنا پڑھتے رہو زیادہ اٹھتے بیٹھتے اس لئے یہ اب آج کا وظیف آج کا سبق یہ ہے کہ سورہ اخلاص بہت بہت پڑھئے اور یہ ایس ایم ایس دوسروں کو بھی کیجئے جتنے لوگ انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھیں گے میرا یہ ایس ایم ایس ملتے ہی ایک مرتبہ تو پڑھی لو کم سے کم دس مرتبہ تو پڑھی لو دس مرتبہ پڑھ لوگے تو سیدھا جنت کے اندر ایک محل بن جائے گا حضرت عمر نے کہا حضرت فیرت میں بہت محل بناوں گا آپ نے فرمایا ہے جتنے محل بنانا وہ بنا لے بھائی میرا ایس ایم ایس ملتے ہی دس مرتبہ تو پڑھی لو جنت میں ایک محل تیار حدیث شریف میں آتا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق یہ وظیفہ اگر اپنی زندگی میں کر سکو اپنے مرنے کے بعد نیکیوں نیکیاں لینے کے لیے اپنے اپنے لیے کر کے لکھ رکھ لو اور اگر ماں باپ مر گئے ہو تو ان کو بھی حدیہ دینا چاہو تو ان کو بھی حدیہ دے دو اور اگر اللہ توفیق دے دو بھی مجھے بھی ایک مرتبہ پڑھ کے حدیہ دے دینا تین لاکھ چالیس ہزار سات سو چالیس قرآن شریف کے حروب ہیں اس عدد کے مطابق سور اخلاص پڑھ کر اپنے لیے زخیر آخرت جمع کر لو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ